لاہور میں اشیاء خرنوش کی قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں چکن کی قیمت بھی چار سو سات روپے کلو سے تجاوز کر گئی ہے شہری مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ چکن سمیتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے لاہوریوں کا کیا کہنا ہے بلکل ایسے ہی ہے قیمتیں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں لوگوں کی پریشانی بڑی ہے چکن وہ چیز ہے جو ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے ہر گھر جو ہے وہ اس کو کھاتا ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کی قیمت میں اتار چڑھاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تین سو اٹھانمے کے اوپر آ گیا ہے چکن کی قیمت اور کبھی یہ چار سو سات اور چار سو بارہ کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے گشتہ روز کی جو قیمت ہی وہ چار سو بارہ روپے مقرر کی گئی تھی چکن کی ہے لیکن آج جو ہے ابھی تک کیونکہ ریٹ لیس جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے اس وجہ سے ابھی ہر جگہ پر دیفرنٹ ریٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جتنے بھی لوگ یہاں پر خریدنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ہر دوسرے دین ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اگر بکرے اور گائے کے گوشت کے بارے میں بات کریں وہ تو بالکل ہی عوام کے پہنچ سے دور ہو چکا وہ ہے چکن تھا ہے جو کہ لوگ کھانا پسند بھی کرتے تھے اور لوگوں کی پہنچ میں آ بھی جاتا تھا لیکن اب وہ چکن کی قیمت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی ہے روز بھروز اس میں قیمت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قیمت میں اتار ہی دیکھا بھار ہی دیکھا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہی ہے قیمت جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور پریشانی کا عالم یہ بھی ہے کہ ناصر یہ چکن کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بلکہ دوسری طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سبزیاں ڈالیں اور باقی چاول جو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ بھی مستحقم نہیں ہو پا رہی ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے لوگ جو ہیں وہ کم آمدن میں اپنی اخراجات کو چلانا ان کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت سے بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کم از کم اشیخ حضنوش کی قیمت جو ہے چکن کی قیمت بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے وہ بٹھ ہم آئی نمائندہ لاغور کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا رہی ہے